بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج ہم اپنے کچن میں ریفریشنگ ملک شیک بنائیں گے جسے میں بہت ہی جلدی بہت ہی آسانی سے تیار کروں گی تو پھر آئیں اس مزدار سی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک پین چاہیے اب پین میں ہم ایک کپ بھر کے کون سٹوچ کا ڈالیں گے اب یہ ہی ملی دو کپ اس میں ہم پانی کے ڈالیں گے اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے پین کو میرے چولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم سلسل چمچ کو چلاتے جائیں گے اگر ہم چمچ چلانا چھوڑیں گے تو اس میں لمس پڑ سکتے ہیں اس لئے ہم لگاتار چمچ کو چلائیں گے ساتھ ہی اس میں ہم پنک پوڈ کلرڈ ایٹ کر دیں گے جب یہ ہلکا سا گرم ہو جائے تو ہم اس میں 2 ٹیپسپون چینی کے ایڈ کر دیں گے اب یہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو چمچ کو ہم سلسل چلاتے رہیں گے تو دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اس نے پین چھوڑ دیا ہے اب ہم فلیم کو اوف کر دیں گے تو یہ ریڈی ہے اب دیکھیں میں نے یہ سوئیاں مشین لی ہیں یہ سارا بیٹر ہم اس میں ڈالیں گے اب دیکھیں میں نے تھنڈا پانی لیا ہے یہ پانی بہت تھنڈا ہے اس میں میں نے آئس بھی ڈالی ہے اب اس میں ہم سوئیاں نکالیں گے یہ دیکھیں کتنی ایزلی کتنی آسانی سے یہ بن رہی ہے اب باقی کی سوئیاں بھی ہم تیار کر لیں گے سوئیاں ریڈی ہو چکی ہیں اب اگلا سٹپ شروع کرتے ہیں اب دیکھیں میں نے پین میں ایک کپ پانی دیا ہے اس میں ہم 2 ٹیور سپون جیلیٹن پورڈر ایٹ کریں گے اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب اسے ہم گیس پہ رکھیں گے فلیم میں نے میڈیم رکھا ہے چمچ اس میں ہم مسلسل چلاتے رہیں گے اور جیسے ہی اس میں دو دن بوائل آئیں گے ہم اسے نیچوں دان لیں گے اب اس میں ہم 3 ٹیور سپون شگر کی ایٹ کریں گے مکس کر لیں گے اسے اچھی طرح سے تو یہ ریڈی ہے اب ہم فلیم کو اوف کر دیں گے اب اسے ہم 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیں گے اب اس میں ہم فوڈ کلر ایٹ کریں گے گرین کلر اور ریڈ کلر اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم جیلی کو جمنے کے لیے رکھ دیں گے اب میں نے دو کلاس دودھ لیا ہے اسے ہم بوائل کر لیں گے دودھ بوائل ہو چکا ہے اب اس میں ہم شگر ایٹ کر دیں گے مکس کریں گے اسے چینی اچھی طرح سے اس میں مکس ہو چکی ہے اب میں نے 2 ٹیبر سپون کسٹرڈ لیا ہے بنیلا کسٹرڈ ہے آپ اپنی پساند کا کوئی بھی کسٹرڈ لے سکتے ہیں تھوڑ دھر کر کے اس میں ہمیں ایٹ کریں گے چمچ ہے مسازر ہلاتی رہیں گے اب پھر سے ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ کتنا ٹھک ہو گیا ہے اب اسے ہم ایک دو مرتبہ اور بوائل کریں گے اور پھر ہم فلیم آف کر دیں گے تو ملک ہمارے ریڈی ہو چکا ہے اب فلیم کو آف کریں گے اب اسے ہم روم ٹیمپریچر بر ٹھنڈا کر لیں گے ملک کو میں نے ٹھنڈا کرنے رکھ دیا ہے اب ہماری جیلی بھی سیٹ ہو چکی ہے اس کی کٹنگ کر لیں گے اس طرح سے ہم اس میں کرس لگائیں گے اب اس سیٹ پہ ہم لگائیں گے کرس تو دیکھیں کٹنگ میں نے کر لی ہے اب اسے ہم نکال لیں گے دیکھیں یہ کتنی اچھی سیٹ ہو بھی ہے اسے بھی ہم نکال لیں گے اب اگلا سٹیپ شروع کرتے ہیں ملک ہمارا روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں ہم آئی سٹال لیں گے اب اسے ہم اور ٹھنڈا کریں گے یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اسے ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اب ہم ایک گلاس لیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ فلودہ سمیہیاں جو ہم نے تیار کی تھی اب اس میں ہم جیلی ڈالیں گے اب اس کے اوپر ہم کسٹرڈ ملک شیک ڈالیں گے پھر تھوڑ سی ہم سبینہ ڈالیں گے جیلی ڈالیں گے اس کے اوپر اسی طرح سے ہم دوسرے گلاس بھی تیار کر لیں گے تو دیکھیں ویورز ملک شیک ریڈی ہو چکا ہے آپ نے دیکھا میں نے کتنی جلدی کتنی آسانی کے ساتھ اس ریسپی کو تیار کر لیا ہے جتنا یہ دیکھنے میں خوبصور لگ رہا ہے پینے میں اتنا ہی ٹیسٹی ہے تو ویورز آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی کومنٹس میں مجھے لازمیں بتائی گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں دوستے کے ساتھ شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد دکھیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ